احسان مانی کی بطور چیئرمن پاکستان کرکٹ بورڈ کام کرنے سے معذرت وسیم خان نے قائم اکام چیئرمن کی ذمہ داری سنبھال لی جبکہ سابق ٹیسٹ کرکٹر رمیز راجہ کو نیا چیئرمن پی سی بی بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے رمیز راجہ سابق ٹیسٹ کرکٹر اور بانوے والکپ کے سکوارٹ کا حصہ بھی رہ چکے ہیں احسان مانی کی بطور چیئرمن پاکستان کرکٹ بورڈ کام سے معذرت وسیم خان نے قائم مقام چیئرمن کی ذمہ داری سنبھال لی ہے سابق ٹیسٹ کرکٹر رمیز راجہ کو نیا چیئرمن پی سی بی بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے ذرائع کا اس حوالے سے بتانا ہے کہ رمیز راجہ سابق ٹیسٹ کرکٹر اور بانوے ورلڈ کپ کے سکوارٹ کا حصہ بھی رہ چکے ہیں احسان مانی کی بطور چیئرمن پاکستان کرکٹ بورٹ کام کرنے سے معصرد وسیم خان نے قائم مقام چیئرمن کی ذمہ داری سنبھال لی ہے آپ کو بتاتے سلیں کہ ذرائع کے مطابق سابق ٹیسٹ کرکٹر رمیز راجہ کو نیا چیئرمن پی سی بی بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے رمیز راجہ سابق ٹیسٹ کرکٹر اور بانوے ورلڈ کپ کے سکوارٹ کے حصہ رہ چکے ہیں جبکہ وزیر آزم عمران خان کے قریبی دوست بھی سمجھے جاتے ہیں احسان مانی کی بطور چیئرمن پاکستان کرکٹ بورٹ کام سے معصرد وسیم خان نے قائم مقام چیئرمن کی ذمہ داری سنبھال لی ہے احسان مانی کو مزید ایکسٹینشن دیے جانے کا کہا گیا تھا لیکن انہوں نے ایکسٹینشن لینے سے انکار کیا تھا اور اب رمیز راجہ نئے چیئرمن منتخب ہو سکتے ہیں تفصیلات جانتے ہیں عویس کیانی ہمارے ساتھ موجود ہیں عویس احسان مانی اور رمیز راجہ کی ملاقات ہوئی تھی اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے کیا تفصیلات ہیں ایک ہسٹے سے زائد مشابہ جائی رہی وزیادم مان خان کی چیئرمن پی سی بی کے حوالے سے اور بالاخر آج یہ تیسلہ لے لیا گیا ہے ہمارے موقع پر ذراعے بتا رہے ہیں کہ جو پاکستان کرکٹ بورٹ کے اندر جو چیئرمن ہوں گے وہ رمیز راجہ ہوں گے بورٹ آف گورنرز میں نام جو ہے وہ عجید کروا تھی اور اندر کچھ جنوں میں ان کا قید اور پر نوٹسکیشن ہو جائے گا احسان مانی کے ساتھ جو ہے وزیادم کی متعدد ملاقاتیں ہو چکی ہیں اور وہ کرکٹ بورٹ کے ساتھ جو انٹرنیشنل کرکٹ کے جو معاملات تھے ان پر بھی تفصیلی مشابہ رہی ہے احسان مانی سے وزیادم کی اور کچھ یہ بھی اطلاعات آئی تھی کہ احسان مانی کو اسٹینشن کے حوالے سے بھی بتایا تھا لیکن یہ ہماری خود احسان مانی سے بات لیتی کہ احسان مانی یہ بتا رہے تھے کہ وہ آئے جو مزید کام جائی رکھنے نہیں رکھ سکتے اور انہوں نے وزیادم مانی خان کو اس پیسلے سے بھی آگاہ کر دیا تھا اور اس کے بعد جو رمیز راجہ سے جو وزیادم مانی خان کی ملاقات ہوئی تھی اور جو تمام طرح معاملات تھے پی ایم ہاؤز میں تو یہ چیز آر ایسی سامنے کے رمیز راجہ کو ہی بلاخر وزیادم مانی خان جو ہے وہ پیسی بی کا نیا چیئرمن جو ہے وہ سیلیکٹ کریں گے اور اب جو ہے ہمارے مہتر پر سرائے بتا رہے ہیں جو بول اکھ ورنرز میں نام دلوا دیا گیا ہے اور آئندہ کچھ جنوب میں بقیر دور پر نوٹسکیشن ہو جائے گا نئے چیئرمن پی سی بی گئے اچھا اویس یہ بھی بتائیے گا کہ احسان مانی کو تو کہا گیا تھا کہ آئی سی سی ایونٹ کمپلیٹ ہونے تک وہ اپنے عہدے پر برقرار رہے ہیں کیا انہوں نے اس بات سے بھی انکار کر دیا تھا یہی وہ معاملات تھے کہ جو ایک ہفتے میں بلکہ چوبیس گھنٹے میں جو دوسری ملاقات جو احسان مانی کی ہوئی تھی وزیر عزب مانی خان سے بی ایم ہاؤز میں تو یہ وہ معاملات تھے جس پر احسان مانی خان خود بھی کافی جو ہے ان کنسرن تھے اور انہوں نے اس معاملات میں کہا تھا کہ جب تک یہ ایونٹ نہیں ہو جاتے بیڈنگز کی ایونٹ نہیں ہو جاتے تو آپ اپنا کام جو ہے وہ کنٹینیو رکھیں لیکن اس کے بعد جو ہماری احسان مانی سے جو بات ہی تھی تو احسان مانی نے کہا تھا ہمیں بتایا تھا فون تھے کہ انہوں نے وزیراعظم کو آگاہ کر دیا ہے کہ وہ یہ جمعہ داری جو ہے مزید سو کنٹینیو نہیں کر سکتے اور جو دیگر جو دیگر جو سپورٹ بورٹ جو معاملات تھے جتنے بھی جو جو رننگ جو پروجیکٹ تھے کرگٹ کے اس حوالے سے انہوں نے رپورٹ جمعہ کروی تھی اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں وزیراعظم مانی خان سے انٹیس ہوں کیونکہ احسان مانی وہ شخصیت ہے جو کہ اس عوضے سے پہلے بھی وزیراعظم مانی خان کے ساتھ ان کا کافی رواقع تھے ان کی جتنی وجہ کنسلٹینسی تھی اور اورٹ کے جو معاملات تھے ان کو جہاں احسان مانی دیکھتے تھے تو یہ وہ معاملات ہیں جس پہ احسان مانی نے انکار کیا تھا اور ہمیں انہوں نے بتایا تھا کہ میں نے وزیراعظم مانی خان کو یہ بتا دیا ہے کہ میں آگے سیئنٹی نیو نہیں کرنا چاہتا اور اس کے ساتھ عمیز راجہ سے چونکہ وزیراعظم کی ملاقات ہوئی تھی اور عمیز راجہ کافی کانسلٹین بھی تھے اور جب وہ پی ایم ہاؤس سے ملاقات کر کے جب نکلتے تھے تو ہم ان کو رکھنے کی کوشش بھی کرتے تھے لیکن وہ ہم سے اکثر یہ بات کرتے تھے کہ ابھی ٹی وی پہ نہیں آنا تو وہ کافی ہوپل تھے اور بلاخر ایمان خان نے یہ فیصہ کیا ہے کہ رمیز راجہ کو جو ہے کرکٹ کے تمام تر جو ہے ذمہ داریاں دی جائیں گی اور کرکٹ کو اب رمیز راجہ کیسے آگے لے کے چلیں گے وہ اب دیکھنا ہے کہ جو رمیز راجہ اور ایمان خان کے مابین جو کرکٹ کے حوالے سے بہت سی چیزیں جو ہیں وہ کومن بھی ہیں اور ان کی جو سائچی اور کہا جاتا ہے کہ جو کام بھی ساتھ کیا ہے اور کرکٹ جو کھیلی ہے اس حوالے سے بہت سی باتیں ہیں تو رمیز راجہ کیا تھی کرکٹ بورڈ کو آگے لے کے چلتے ہیں آپ یہ دیکھنے کی بات ہے لیکن احسان مانی نے انکار کیا تھا اور اس کے بعد رمیز راجہ کو نیاد چیرمنٹ پی سی بھی تائنات کرنے کا فیصہ کیا گیا ہے جس کا پغیر دوپر نوٹسکیشن کچھ دنوں میں ہو جائے گا اچھا اویس چیرمنٹ کرکٹ بورڈ تو تبدیل ہو گئے ہیں سیلیکشن کمیٹی کیا وہی رہے گی یا اس میں بھی تبدیلیاں زیر غور ہیں دینی طور پر سیلیکشن کمیٹی اور جو دیگر جو معاملات ہیں اس پہ رمیز راجہ کی اپنی تھنکنگ ہے وہ اپنی سٹرٹیگی کے تحت وہ قدم رکھیں گے پاکستان کرکٹ کی بات دور وہ سنبھالیں گے اور جو پلارس تھے جو جن کے جو ایمان خان خود بھی کرتے تھے نیجی جو ان کی جو میٹنگز ہوتی تھیں اور کچھ جو وزرات تھے جن کے ساتھ وہ مل کر کرکٹ کے میٹنگز دیکھتے ہیں اور تمام طرح معاملات ہیں اس پہ جو ایمان خان کے خود جو کنسرن سے اس سے بھی رمیز راجہ جو ہے وہ آگا ہوں گے اور رمیز راجہ جو ہے اپنی ٹیم اور اپنی سلیکشن کمیٹی اور جو دیگر جو معاملات ہیں اس پہ جو ہے اپنی تھنکنگ کے ذریعے جو ہے وہ آگے لے کے چلیں گے رمیز راجہ اور جو عطا دلی خان جو ہے بورڈ آف کورنرس میں جو ہے وہ نامزد ہوئے ہیں کرکٹ بورڈ کے اور چیئرمن کا جو فیصلہ ہے وہ چیئرمن پی سی بھی بنے گا احسان مبانی نے مزید جو ہے وہ کام کرنے سے روک دیا ہے اس سلیکشن کے میٹیو جو ٹیکٹ جو ٹیکٹ کی سلیکشن ہے وہ مراحل ہیں جو کتاہ کرتے ہیں کہ پاکستانگی ٹیکٹ اس طرف جائے گی اور رمیز راجہ جن کی ایک کافی جو ہے ایک ان کی ایک اپنا ایکسپیرینس ہے نیشنل کا اور انٹرنیشنل کا یہ تمام طرح معاملات جو ہے اب رمیز راجہ جو ہے وہ سنبھالیں گے اور جو کہ ایک سیلیبریٹی جو ہے انٹرنیشنل لیول کی تھی اب وہ پاکستان کی ٹیکٹ کو دیکھے گی اور اچھے کی ہی امید رکھ رہے ہیں سارے اور جنہیں وزراث کے ہماری جو بات جو ہاؤز میں جو لوگ ہیں وہ بھی ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان کی رمیز راجہ سے بہت زیادہ سواکوات ہیں تو آپ کے دیکھنا ہے کہ رمیز راجہ آجے ایک ٹرکٹ بورٹ سے ناملات کیسے نیشنل کلتے ہیں اچھا عویس یہ بھی بتائیے گا کہ اس سے پہلے وزیراعظم عمران خان ہمیشہ سے پاکستان کے ڈومیسٹک سٹرکچر پہ تنقید کرتے آئے ہیں کہ ہمارا ڈومیسٹک سٹرکچر بہت کمزور ہے اس وجہ سے جو پلیئر ہے وہ اس طرح بیلڈ ہو کر نہیں آتا اب حکومت کو بھی تین سال ہو گئے ہم نے اتنی خاص تبدیلیاں دیکھی نہیں ہیں اب کیا امید کی جا سکتی ہے کہ وزیراعظم کے قریبی دوست بھی ہیں اکٹھے کھیلے بھی ہیں رمیز راجہ اور تھنکنگ بھی کرکٹ کے حوالے سے میز کرتی ہے تو اب کچھ ڈومیسٹک میں تبدیلیاں ہوں گی جو سیکنڈ لاسٹ جو کیبنٹ میٹنگ ہوئی تھی اس میں وزیراعظم خان نے خود کے بات کی تھی کہ اب وہ کھیل کے معاملات کو وہ خود دیکھیں گے جس میں فہمیدہ مرزا اور اسد عمر کے حوالے سے جو ہے بات کی تو تھوڑی بحث بھی سامنے آئی تھی اور فہمیدہ مرزا سے چونکہ کچھ الزمار بھی لگ رہے تھے اور چونکہ اولینٹکس کے معاملات بھی تھے تو فہمیدہ مرزا نے کھیلوں کے حوالے سے بتایا تھا یہ کچھ پرسنیلٹیز جیسی ہیں جو کہ ہیڈل کیئٹ کر رہی ہیں تو اس پر وزیراعظم خان نے جو ہے اپنے کچھ بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ اب یہ تمام جو کھیلز ہیں اسپیشلی جو کرکٹ ہے اس کو اپنے خود دیکھوں گا اور دومیسٹک پہ بہت فوکس ہے اور جو دومیسٹک کے حوالے سے جو چیزیں جو چل رہی ہیں جو میٹس چل رہے ہیں جو ایونٹس چل رہے ہیں اس پر وزیراعظم خان نے کچھ گائیڈ لائنز بھی دیئے ہیں فہمیدہ مرزا کو اور اب چونکہ کرکٹ جو ہے وہ سب سے اہمیت اختیار کیا ہوئے ہیں تو اس پر جو ہے وزیراعظم خان جو ہیں یہ کنی طور پر جو دومیسٹک کرکٹ ہے اس پر بھی فوکس ہے نیشنل کے ساتھ ساتھ تو یہ تمام طرح وہ معاملات ہیں کیونکہ جو آئی سی سی کے جو ایونٹ ہے اس حوالے سے کیونکہ ایک عرصہ ہو چکا ہے کہ پاکستان نے کوئی ایونٹ کے حوالے سے بات چل رہی تھی احسان مانے سے بھی حضر عظم کی تو یہ تمام طرح وہ ڈسکیشن ہیں جو کہ رمیز راجہ سے بھی پی ایم ہاؤز میں بیعت کر ہوئی ہیں عمران خان کی تو اب یہی بات ہے جس طرح ہمارے سوصل بتا رہے ہیں کہ رمیز راجہ سے بہت زیادہ چھیک ہے ہمارے ساتھ موجود رہیے گا اویس حافظ شہباز نے ہمیں جوائن کیا ہے حافظ شہباز ذرائع کا کہنا ہے کہ رمیز راجہ کو چیئرمن بنا دیا گیا ہے پی سی بی کا کیا ڈیٹیلز ہیں یہ دو چیزیں ہیں ایک تو اطلاع بلکل یہ ہے کہ رمیز راجہ کا نام بطور چیئرمن آ رہا ہے لیکن جو آئین ہے پاکستان ٹریکٹ بورڈ کا اس کے مطابق بڑھائے راز چیئرمن وزیرہ سے پاکستان چیئرمن کو منتخب نہیں کر سکتے چیئرمن پی سی بی نامزد نہیں کر سکتے وہ صرف دو گورننگ بورڈ کے ممبران نامزد کریں گے اس کے پاس جو کہ احسان مانی چیئرمن بی سی بی بنے تھے تو اب بھی یہی ہونے جا رہا ہے کہ اطلاع بھی آ رہی ہیں کہ رمیز راجہ کے ساتھ ملک صد علی خان جو پہلے بھی گورننگ بورڈ کے ممبر ہیں بطور پرائم منسٹر کے نمائندے کے طور پر وہ کنٹینیو کریں گے تو اطلاع بھی آ رہی ہیں کہ رمیز راجہ چیئرمن بی سی بی پتنی گے اس حوالے سے پاکستان ٹریکٹ بورڈ کی جانے سے جیسے ان کو نوٹیفکیشن مصول ہوگا اس کے بعد جو الیکشن کمیشنر ہیں وہ اپنے لکھاکار کے مطابق اس کا وقائدہ شیڈول جاری کریں گے اور اس کے بعد یہ معاملات آگے چلیں گے جہاں تب دومیرسٹر کرکٹ کے حوالے سے بات کی جاری ہے تو رمیز آجائے اچھا حفیش عباز یہ بھی بتائیے گا کہ جو احسان مانی کے دور میں نیوزیلینڈ اور انگلینڈ کے ساتھ ہوم سیریز کے حوالے سے بات چیز چل رہی تھی تو ان کی جو سیکیورٹی کنسن ہیں وہ بھی پاکستان میں موجود ہیں اور سیکیورٹی کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں تو کیا اس پہ کوئی افیکٹ تو نہیں ہوگا ہوم سیریز جو پاکستان میں ہونی ہے ظاہری سی بات ہے نیوزیلینڈ اور انگلینڈ بڑی ٹیمیں ہیں پاکستان میں اگر وہ آئیں گی تو پاکستان کی ہوم سیریز جو باقی ٹیمیں بھی دیکھا دیکھی آئیں گی تو وہ متاثر تو نہیں ہوں گے شیڈیو نہیں وہ متاثر نہیں ہوں گی کیونکہ یہ ایک روٹین میٹر ہے ایک تین سال کے بعد ہمارے آئین کے مطابق نیا چیئرمن آنا ہوتا ہے اور وہ کانٹینیو بھی کرتے ہیں سان مانی تو وہ الگ بات ہے اگر وہ نہیں بھی کرتے ہیں تو اس کو تین سال کا تیرہ اور ہوتا ہے تو اس کو آئی سی سی بھی سمجھتی ہے باقی ممالک بھی سمجھتی ہے تو اس کے اوپر کو اتنا خاص افریکٹ نہیں ہوگا باقی رجیم وہی موجود ہے یعنی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ تو اطلاع سامنے آ رہی ہیں گورننگ بورڈ میں صرف ایک ممبر کو چینج کیا جا رہا ہے حافظ عباز بہت شکریہ ویلکم بیک خبرو کا سلسلہ آکے بڑھائیں گے اور آپ کو بتائیں کہ چیف سیکٹری جواد رفیق ملک کی کرونا کو شکست کے بعد سیول سیکریٹریٹ اپنے دفتر آمد ایڈیشنل چیف سیکٹری عرم بخاری نے چیف سیکٹری کو گلدستہ پیش کیا چیف سیکٹری جواد رفیق ملک نے اپنے دفتری عمور نمٹانے شروع کر دیے چیف سیکٹری کرونا کے دوران بھی دفتری عمور نمٹاتے رہے تھے چیف سیکٹری جواد رفیق ملک کرونا کو شکست دینے کے بعد سیول سیکیٹریٹ اپنے دفتر آئے ایڈیشنل چیف سیکٹری عرم بخاری نے چیف سیکٹری کو گلدستہ پیش کیا جبکہ چیف سیکٹری جواد رفیق ملک نے اپنے دفتری امور نمٹانے شروع کر دی ہیں کرونا کے دوران بھی وہ اپنے دفتری امور نمٹاتے رہے محکمہ داخلہ کی پتنگ بازی کرنے پر سخت سزاؤں کی سفارشات مسترد پتنگ بازی پر کم سے کم ایک زیادہ سے زیادہ تین سال قید کی سفارش کی گئی ہے اس حوالے سے مزید ڈیٹیلز لیں گے عثمان علیم سے اس حوالے سے تاحال کوئی بھی جامعہ حکمت عملی تشکیل نہیں دی جا سکی اسی پر کابینہ کمیٹی برائے قانون نے یہ حکمات دیئے تھے کہ محکمہ داخلہ سزاؤں کا تعیون کر کے سفارشات جمع کروا ہے جس پر آج محکمہ داخلہ کی جانب سے سمری کابینہ کمیٹی برائے قانون کے اجلاس میں پیش کی گئی جس میں یہ سفارشات کی گئی کہ پتنگ بازی پر کم از کم ایک سال اور زیادہ سے زیادہ تین سال کے سزا جو ہے یہ دینے کی منظوری دی جائے جس پر جو وزیر قانون ہے راجہ بشارت ان کی زیرست دارت ہونے والے اجلاس میں اس سمری کو عارضی طور پر مسترد کیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ سزاؤں میں کمی کی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جو جرمانوں کی قیمت ہے اس میں تھوڑا سا اضافہ کیا جائے جرمانے جو ہیں وہ بڑھائے جائیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ پتنگ بازی کے کھیل جو کہ خونی کھیل ہے اس کو کم کریں اور سزاؤں کے ڈر سے جو ہے پتنگ بازی نہ کریں اس حوالے سے محکمہ داخلہ کو ایک دفعہ پھر سے کابینہ کمیٹی برائے قانون نے نئی سفارشات مرتب کرنے کے حکمات دیتے ہوئے کہا ہے کہ نئی سفارشات مرتب کی جائیں جس میں جو قید کی سزا ہے وہ کچھ کم ہو اور اس کے ساتھ جرمانے جو ہیں وہ بڑھائے جائیں اور نئی جو کابینہ کا شکریہ پاکستان تیری کی حکومت کے تین سال مکمل حکومت کے پولس ریفارمز کے دعوے پورے نہ ہو سکے تین سال میں پنجاب پولس کے پانچ آئی جی تبدیل کیے گئے پانچ سی سی پیو لاہور چھے ڈی آئی جی آپریشن لاہور تبدیل کیے گئے پولس ریفارمز کے لیے سابق آئی جی ناصر دورانی پانچاب پولس کے ایڈوائزر مقرر ہوئے کچھ عرصہ بعد ہی ناصر دورانی نے چارٹ چھوڑ دیا کمیٹی تحلیل ہو گئی اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں عرفان ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں عرفان تبدیلیاں تو بہت کی گئیں لیکن جو دعوے کیے گئے تھے پولس ریفارمز کے وہ کبھی پورے نہیں ہو سکے جی بلکل اس حکومت کی جانب سے پولس ریفارمز سے دعوے کیے گئے لیکن اس تین سال کی اگر پر فارمز دیکھنی جائے تو اس تین سال گدران اگر پر شہر لاہور کی پاس کی جائے تو شہر لاہور میں خواتین اور اچھوں کے ساتھ جنسی تشدد کے جو واقعات ہیں اس کے اندر اضافہ ہوا اور اس نے پولیس شکایات کے خلاف جو ہے اس میں بھی اضافہ ہو کیا کہ لاہور پولیس کی جو منیوٹرنگ کے لیے پنیاب پولیس کی منیوٹرنگ کے لیے مصدر جو کمپیئن نمبر دیئے گئے یا افتران کی آفیسز کے اندر سے شکایات رسیب ہوئیں اس کے مطابق زیادہ جو واقعات جو ہیں پولیس شکایات کے خلاف رپورٹ ہوئے اور اس میں اگر دیکھا جائے تو اس تین سال گدران پانچ آئی جیز کو تقدیم کیا گیا پانچ سی سی کی لاہور جنہیں ان کو تقدیم کیا گیا اور دیائی جی چھے جو تقدیم ہوئے لیکن پولیس اس رہات کے دعوے جو تھے وہ پورے نہ ہوئے اور اسی وجہ سے لوگوں کا جو پولیس کے اوپر اعتماد تھا اور حکومت کے اوپر جو اعتماد تھا اس میں بھی کمی ہے ٹھیک ہے ارفان ملک بہت شکریہ آپ کا ایجین ڈیویلپمنٹ بینک سے لیا گیا کرز پنجاب کے گلے پڑ گیا کرز کی قسط ادا کرنے پر پینتالیس کرونڈ اوپے کا اضافی بوز ڈال دیا گیا اس حوالے سے مزید بات کریں گے علی رامے سے اجری علی رامے بتائیے گا جو اکھل اب آپ خبریں دیکھ رہے ہوگے کہ ڈالر کی انشی اڑان ہے اور ڈالر کی قمتے میں مزید اضافہ ہو رہا ہے تو اسی پر اب ایجین ڈیویلپمنٹ بینک سے کیونکہ پنجاب گورنمنٹ نے بہت زیادہ لون لیا اور مصرف اس میں روڈ سیکسر کے حوالے سے پانی کے حوالے سے سیس کی حوالے سے مختلف ایسے پروجیکٹس میں جن پر کام جاری ہے اب اس سال میں پنجاب نے پور بلین کی چار ارب روپے کی ایک ری پیمنٹ کرنی ہے ایشین ڈیویلپنٹ بینک کو لیکن اس ری پیمنٹ سے قبل ہی ایشین ڈیویلپنٹ بینک نے چار سو پچاس میلین کا ایک بوجھ اضافی ڈالا یعنی کہ تالیس کروڑ روپے کا اضافی بوجھ ڈالا اور یہ انٹرسٹ کی مدن اس میں محکمہ حضرہ پنجاب نے ایشین ڈیویلپنٹ کے حکام کو کہا بھی کہ انٹرسٹ کی مد میں اسی رقم کیوں ڈالی جا رہی ہے تو انہوں نے ایک تو یہ کہا کہ ایک ری پیمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ تخییر سے کی جا رہی ہے اور ساتھی کیونکہ ڈالر کی پرائیس جو ہے وہ اس میں اتار چڑھا ہوا رہا ہے اور اسی وجہ سے اس کی قیمت جو ہے مزید بڑھتی جائے گی لہذا اس کی وجہ سے پنتالیس کروڑ پائی کا مزید جو ہے وہ اضافی بوجھ فنانس کے اوپر پڑھا ہوئی اور اس پر کیونکہ بوجھ پڑھنے سے جو ایک حکومت پنجاب کی اپنے مختلف پروجیکٹس ہوتے ان میں تخییر ہو سکتی ہے تو لہذا آپ کامنٹ یہ اپنی ری پیمنٹ ضرور کریں علی بہت شکریہ آپ کا کنٹورمنٹ بورڈ انتخابات امینے علی پرویس مالک کی وارٹ نمبر تین چڑھ پنڈ میں آمد انتقافی مہم کا جائزہ لیا گیا امیدوار وارٹن بورڈ وارٹ تین چودری شریف نمبردار نے بریفنگ دی تفصیلات جان لیتے ہیں فسی اللہ ہمارست موجود ہیں جی فسی اجب بالکل کنٹورمنٹ بورڈ کے انتخابات بارہ سبتمبر کو ہونے جا رہے ہیں سوالے سے تمام سیاسی جماعتوں کے جانب سے بھرپور انداز میں انتخابی مہم جاری ہے اس وقت میں وارٹ تری میں موجود ہوں اور آرکین اسمبلی کی جانب سے بھی جو نون لگی ہیں ان کو یہ ڈیوٹیاں سائن کی گئی ہیں کہ وہ امیدواروں کی جو ہے وہ رہنمائی کریں سوالے سے میرے ساتھ امین ایلی پرویز ملک صاحب موجود ہیں ان سے بات کریں گے سر کیا سمجھتے ہیں جو انتخابی مہم ہے وہ کیسی جاری ہے اور کیونکہ آپ ڈریکٹلی اس میں پارٹی سپیٹ نہیں کر سکتے تو کس طرح گائرڈائن دی جاری ہے آپ نے بالکل ٹھیک ایز ممبر آف نیشنل اسیمبلی میں ان کے ساتھ چاہے ڈور ٹو ڈور کیمپین کے اندر یا ڈیریکٹلی الیکشننگ کے اندر تو میں انوالوڈ نہیں ہوں پر اس کے علاوہ پارٹی کی طرف سے جو ڈیوٹی لگی ہے ان کی کیمپین کو ہیلپ کرنا اس کو اسسسٹ کرنا ان کے جو باقی لوازمات جو دفتر کے ہیں ان معاملات کو دیکھنا تو پارٹی کی طرف سے بھی پوری سپورٹ ان کو موجود ہے میری شکل کے اندر بھی باقی لوگ بھی یہاں پہ موجود ہیں یہ سارے لوگ جو ہیں پارٹی کی نمائندگی کرنے کے لیے ان کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے یہاں پہ آئے ہیں یہاں پر امیدوار وارڈ تھری بھی موجود ہیں سر کتنا پور امید ہیں اس وارڈ سے آپ جو ہے وہ فتح آپ ہو الحمدللہ ہنڈر پرسن پور امید ہو جی عوام کا بہت بارپور تعاون ہے میرے ساتھ چونکہ جو میرے مخالف امیدوار ہیں ان کے باب ان کے والد بھی یہاں سے الیکٹ ہو چکے ہیں پہلے وہ بھی ہیں انہوں نے پانچ سال حلقے میں کوئی کام نہیں کیا ہے ماسوائے اقرہ پروری کے اور دو نمبر کام کرنے کے یہاں پر امیدوار موجود تھے ان کی جانب سے جو علاقے کے مسائل بہت شکریہ آپ کا نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا دیکھتے رہیں سریف آرڈ